بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں کیونکہ مجھے بھی آپ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کی تمام مشکلیں پریشانی اللہ پر ختم کر دیں اور آپ کے سگیرہ تبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے میرا جو پری بھائی عمل ہے وہ بہت پسند کیا ہے اسی کے ساتھ میعجتنا آج جو عمل میں آپ کو پیش کرنے جا رہی ہیں وہ بھی ایک پری کا ہے اور پور ایک لال پری کا عمل ہے اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی پاکمال ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک آپ کو ورد بتا جائے گا یا ایک عمل بتا جائے گا وہ آپ نے کرنا ہے لیکن پہلے آپ اس کا طریقہ سنیں بروز نو چندی جمعے رات رات بارہ بجے دریا کے کنارے یا کسی نہر کے یا ندی کے کنارے بیٹھ کر اس عمل کو تین سو پیالیس مرتبہ آپ نے ملزانہ چالیس یوم تک پڑھنا ہے اول آخر سو سو مرتبہ درودِ ابراہیمی بھی پڑھیں عمل یہ ہے لا الہ کا کوٹ اللہ کی کھائی جیوے لان پری جو حاصرات جلد گھیر کے لائے ٹھیک ہے دوبارہ سنیں آپ نے عمل کیا پڑھنا ہے پہلے آپ نے درودِ ابراہیمی ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ کا کوٹ اللہ کی کھائی جیوے لان پری جو حاصرات جلد گھیر کے لائے جب آپ دین سو بیالیس مرتبہ یہ عبارت پڑھنے یا یہ جو عمل ہے پڑھنے اس کے بعد درودِ ابراہیمی پڑھیں ٹھیک ہے آپ کا ایک دن کا عمل ختم ہو ٹھیک ہے یہ عمل آپ نے چالیس دن تک کرنا ہے چالیس جہوں تک آپ جب آمل کمپلیٹ کر لیں گے اور آپ میں کیا کرنا ہے پانچ ادد نوٹی کے پھول سوری پانچ ادد نوٹیوں کے پھولوں کی گجرے لے لیجی پانچ ادد پوری ایک تھوڑا سا حلوہ سوا کا عدود کی کھیل عمل کے آخری روح لال پری ایک بزرگ جنب کے ساتھ حاضر ہوگی اور حضر ہوئے اس بزرگ کا حد آپ کے ہاتھ میں دے کر واپس چگی جائے گی توشہ آپ لال پری کو پیش کریں گے جو اپنی چیزیں پکائیں ہیں جو چیزیں ساتھ رکھی ہیں اس کو توفی کے طور پر آپ لال پری کو پیش کریں گے اور حاضر ہونے پر شرط سہو سمجھ کے تیہ کیجئے گا دوبارہ سے میں آپ کو تفصیل سے پھر دوبارہ سے بتا دیتی ہوں لا الہ کا کوٹ اور سے اس ملے لا الہ کا کوٹ ایڈ اللہ کی کھائی جیوے لال پری جو حاضرات جنگ جیر کے لائی ٹھیک ہے اب طریقہ اس کا یہ ہے بروز نو چند جمعے رات بارہ بجے دریا کے کنارے ندی کے کنارے یا چلتی وی نہر کے کنارے اس مل کو تین سو بیالیس مرتبہ بزانہ چالیس یوں تک پڑنا ہے پر اول آخر سو سو مرتبہ رودہ ابراہیمی پہلے پڑے ٹھیک ہے تو پانچ موتیے کے پھول کے گجرے ٹھیک ہے پانچ اگر تک پوری تھوڑا سا خلوہ سوا پہو دودھ کی کھیر عمل کی آخری روز لال پری ایک بزرگ کے ساتھ تشیف لائے گی حاضر ہوگی اور مسکرانتے ہوئے بزرگ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر واپس چلی جائے گی تو شب آپ لال پری کو پیش کریں گے جو چیزیں آپ کو گجرے پھول اور خلوہ پوری اور سوا پہو دودھ کی کھیر بتائی ہے وہ آپ اس کو دوحے میں دیں گے وہ پیش کریں گے کہ آپ یہ لے جائیں ٹھیک ہے اور حاضر جب بھی لال پری ہو تو سوچ سمجھ کے اسے شرائط تے کر لیجائے کوئی ایسی غلطی رکھی جائے گا جس کا آپ کو مقصان ہو یا پھر آپ اس کا ازالہ نہ بھگت سکے ٹھیک ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پریوں سے زیادہ لے لیجیے گا کہ آپ کو جب بلائیں جائے آپ حاضر ہوں گی آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گی ٹھیک ہے کیونکہ جو کنیاں انسان کے ساتھ رہتی ہیں پھر وہ امین کے تابع ہو جاتے ہیں بجائے اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں ٹھیک ہے امیل بہت پیارا ہے بہت آسان ہے کرنے پر کرنے والے پر دیپنٹ کرتا ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے ٹھیک ہے محنت کے بعد ہی پھل ملتا ہے محنت محنت کے بعد ہی سلیل ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوشش کیجئے جنہ کہ آپ محنت کریں آپ کو سلہ بھی اچھا ہی ملے گا اگر آپ دل دوڑ کے بیٹھ جائیں گے یہ کامپوک مشکل ہے یہ نہیں اسے کے کوئی فائدہ تمہیں ہوا کوشش کریں ہمت کریں انشاءاللہ ضرور اس عمل سے فیض پائیں گے اسی کے ساتھ میری ویڈیو احترام کرتی ہیں اکنا خیال رکھیں گا اجازہ دیجئے گا دھوموں میں یاد رکھیں گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا شیئر کیجئے گا کمٹس کیجئے گا اور کوئی بات سمجھنا آئے تو کمٹس بوکس میں کمٹس کریں تاکہ میں آپ بات کی باتوں کا جواب دے سکو سوالوگا غلط کمٹس پلیز نہ کریں تکلیف ہوتی ہے ہمیں بھی اور ہمارے مدرسے والے کو بھی تو اس چیز سے استناب کیجئے گا اپنا خیال دکھیں گا اللہ حافظ میرے پیارے پیہنوں بھائیو مجھے بہت خوش ہوئی کہ آپ نے عمل کو پسند کیا اور خاص طرح جو تریعہ والے عمل ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کیا اسی کے ساتھ میں ویڈیو شروع کرتی ہوں کیونکہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نوچندی جمعیرات کیا ہوتی ہے نوچندی جمعیرات کیوں کہا جاتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا نوچندی جمعیرات جنات پری ہمزاز مطلعات کیلئے بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ جو چاند چڑھ رہا ہوتا ہے یا چاند کے دنوں کے دن ہوتے ہیں وہ ان کے لئے بہت خوبصور ہوتے ہیں یہ بابرکت عمل ہمیشہ نوچندی جمعیرات کو ہی کیا جاتا ہے کیونکہ نوچندی جمعیرات کو کیے جانے والے شروع کے دنوں کے عمل ہمیشہ بہت بابرکت ہوتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ چاند کے پہلی دنوں کی تاریخیں یہاں سے چودہ دن تک ایک سے لے کے چودہ تک اسلامی مہینے کے دنوں کے حساب سے ایک سے لے کے چودہ تک جو تاریخ آتی ہیں یہ بہت بابرکت ہوتی ہیں ان میں عمل بہت اچھا کیا جاتا ہے عمل بابرکت ہوتا ہے اور بہت بلندی پکڑتا ہے اگر آپ ان دنوں کو چھوڑ کر ٹھیک ہے اگر آپ کو چاند کی چودہ کے دالے کوئی عمل چھوڑ کرتے ہیں تو وہ پرا عمل ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہاں اگر آپ نے کسی دشمن کے لئے عمل کرنا ہو یا کوئی اور کام کے لئے عمل کرنا ہو تو پھر وہ اتوار کے دن کا عمل سٹارٹ کیا جاتا ہے اس سے لئے نوچندی جمعیرات کو عمل شروع کیا جانے والا عمل بہت بابرکت ہوتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا نوچندی جمعیرات آپ کو میں تفصیل سے بتانے لگی ہوں گوھر سے سننے کہ جب اسلامی مہینے دیکھیں پہلا دن جیسے اسلامی مہینہ جیسے ربی و سانی ہے ٹھیک ہے اس کے پہلے دن پہلی ربی و سانی آئی تھی تو آپ نے پہلی جو انسی تھی اس میں پہلے ہفتے میں یا پہلے دنوں میں ایک دو تین چار پانچ ساعت میں ٹھیک ہے سات دن ہوتی ہے نا ہر مہینے ان میں سے اگر کوئی اس میں جمعیرات آ جاتی ہے تو وہ پہلی نوچندی جمعیرات پہلاتی ہے نوچندی جمعیرات شروع کب ہوتی ہے بودھ والے دن کی مغرب کے بعد جو ہندیرہ چھاتا ہے وہ نوچندی جمعیرات کا ہندیرہ چھاتا ہے کیونکہ اسلامی مہینوں کے مطابق یا اسلامی دنوں کے مطابق ہماری رات جو ہوتی ہے یا ہمارا دن جو آئی مغرب کے بعد ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگلی جو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے تو جیسا کہ اب بودھ کو مغرب کے بعد اگر آپ کو نوچندی جمعیرات شروع ہوتی ہے تو اگلی جمعیرات کے بودھ کو مطلب اگلی جمعیرات کو جو دن چاہتا ہے وہ اس کی جب رات ہوتی ہے تو اس کی جو رات ہوتی ہے وہ جمعیرات دن کی رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد یہ داغبور سے سن لیں اسی لئے اس کو نوچندی جمعیرات بودھ والے دن شروع ہوتی ہے اور مغرب تک اس کا وقت ہوتا ہے نو چندی جمعہ رات کا اور اس کے بعد جو رات چھوڑ ہوتی ہے وہ جمعہ رات کی رات نہیں ہوتی ہے وہ جمعہ کی رات چھوڑ ہوتی ہے نو چندی جمعہ ہوتا ہے نو چندی جمعہ رات کا مطلب ہے نیا چند ہمیشہ یہ ہے نو کا مطلب جیسے کوئی چھوڑ ہوتی ہے نئی ہوتی ہے یہ دو تیم ایک انگلیش میں آتا ہے تو نو جنسی ہے نو کو نیا فارسی شامل سے نو پر لیا گیا ہے اور نیا اس لفظ کو نئے کے ساتھ ملدخب کیا گیا ہے تو اس کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں جو چاند کی پہلے دنوں کی تاریخی ہوتی ہیں ایسے ہی اتوار جیسے نوچندی تو ہے نوچندی پہلے دنوں میں یا پہلے اسلامی دنوں میں جو اس کی ایک دو تین سال پانچ سال سال میں جو بھی گناتا ہے وہ نو کہلاتا ہے اسے نوچندی جمعرات نوچندی مانگر نوچندی اتوار نے چاند نو کا مطلب نیا نیا چاندی نیا شروعات کا جانگ یہ آپ کو خور سے سنویں نوچندی جمعرات کس کو دیتے ہیں اور نوچندی جمعرات کو عامیات بکت بلند ہوتی ہیں ہر جو جنات بری جو بڑے بڑے عمل ان کو اپنے مسخر کرنے کے لیے تصفیر کرنے کے لیے نوچندی جمعرات کا ہی جو بڑے بزرگ ہیں عامی لوگ ہیں انتخاب کرتے ہیں نوچندی جمعرات برکت ہوتی ہے ایک ہفتہ گزر جائے دوسرا ہفتہ آجائے اس میں جو جمعرات بھی وہ نوچندی جمعرات بھی اور اس کے بعد جو ہفتہ آتا چار ہفتے ہوتے ہیں ایک مہینے میں تو جو تیسرا ہفتہ آتا ہے وہ چودہ سے پلٹ جاتا ہے چودہ کے بعد پندرہ آجاتی ہے چاند گھٹنے لگ جاتا ہے گھٹے دنوں میں جو عمل ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں خاص پر جنماتوں کی عمل ہوتے ہیں یا کوئی چڑھے یا کوئی ہندو جنمات سے بکانے کے لئے عمل کی جاتے ہیں وہ چودہ کے بعد کی جاتے ہیں آنے آنے والی ویڈیو میں تمام میں میں آپ کو ایسا ایسا بتاتے جاؤں گی دیکھیں مجھے میرے والد میں بہت مہنتیں کی بہت زیادہ اس عمل کو پانے کے لئے سیکھنے کے لئے اپنے سارے زندگی اسی عملوں کو میں آپ کو اتنی آسانی سے عمل دیتے رہی ہوں لیکن میرے والد میں پوری زندگی اس میں گزاری کیونکہ وہ انہوں نے مہنتیں کی عمل کو پانے کے متسخر کرنے کے لئے متسفیر کرنے کے لئے پریموں کو اجنمتوں تو میرے والد میں اتنی مہنت کی تو کچھ آپ کا بھی تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ملاد کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کا بھی تھوڑا بخواب بنتا ہے نہ کہ آپ پر وہ مہنت کریں ٹھیک ہے تو کوشش کیلی کیجئے کہ جو بھی ایروں پکڑے پہلے ایک عمل پکڑے ہر کو نہ تچ کریں پہلے ایک عمل بہر سے دیر سن کے تو وہ عمل کو اکڑ لیں کیونکہ اس عمل کو پہلے پورا کریں کمس کام کمس کام ایک عمل کو تین چلوں میں جو کمپیٹ کریں تو دیکھیں کیسے ہی حاضرات ہوتے ہیں اور ایک دفعہ حاضرات کو اگر آپ نے دیر ہی آنا تو تین چلوں میں ترین حال حمدللہ جلو آ جاتی ہے اور اگر ایک دفعہ حاضرات دیکھیں گے تو میں کہتا ہوں کوئی چلہ ایک دن آپ حاضرات کریں گے دوسروں میں حاضرات آجائیں گے ایک دن حاضرات کریں گے اسی آدھے زنٹے کے اندر حاضرات حاضر ہو جائیں گے مثلا صرف آپ کے حاضرات والی آنکھ کو کھولنے کا ہے جو بہتنی آنکھ ہوتی ہے اس کو کھولنے کا ہے تو آپ جیسے جیسے ہمارے کرتے ہیں آپ کو دل مضبوط ہوتا جائے گا اور اتباعت موشہ یاد رکھیں گے جب آپ حاضرات کا نصیح چاہیں گے حاضرات کو ایک دفعہ دیکھیں گے حاضرات کو اپنی اس لیے ہی شروع کیا گیا کیونکہ حاضرات بہت احسان ہوتے ہیں اس میں یہ نموری عمل ہوتا ہے جلالی جلالی اور کسی قسم کی سختی چلے جیسے قسم کا کوئی مثلا نہیں ہوتا بس زکوات ہوتی ہے زکوات جا کریں وہ حاضرات کو دیکھ لیں حاضرات دیکھنے سے جب آپ ان کی دنیا جانا شروع کریں گے دل مضبوط ہوتا جائے گا پھر آپ دیکھیں آپ جب آپ ایک حاضرات کر لیتے ہیں تو حاضرات کا جو دنیا تھی پردہ ہے وہ گوٹ جائے گا آپ کو دوسری دنیا نظر آ جائیں گے تو پھر آپ کو احسانی ہو جائے گی مسئلہ صرف ایک دفعہ ہی حاضرات کا ہے پھر انشاءاللہ الحمدلاللہ ساری حاضرات اس کے پر حرزی ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن بار بار ہر ویڈیو میں اس بات کو ضرور دوراتے ہوں کہ عداب حاضرات کا خاص خیال رکھیں زرہ سگلتی ہوئی نہیں اور حاضرات غائب ہوئی نہیں یہ بات ہمیشہ جب یاد رکھئے ہیں حاضرات کے لیے عداب حاضرات کو لازمان دیکھ لیں میں نے اتنی لمبی لمبی ویڈیو بنائی ہے عداب حاضرات پہ ساتھ پہ کاجل پہ اب میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو ایک اگر بطے کی بھی ویڈیو لنچے ہیں وہ پوسٹ کر دوں تو آپ اگر بطے بھی بنانا سکھ لیں جیسے یہ اگر بطے چلائیں گے حاضرات ایسا منٹوں میں حاضر ہو جائیں گے اور آپ کی مہر بانی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو پلیس پورا دیکھا کریں گوش اسمنا کریں اچھی اچھی باتیں آپ سے سمجھ جائیں گے میری بات کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد جو بھی ویڈیو میں پوسٹ کروں گی عدربتی کے بارے میں پوسٹ کروں گی جس سے آپ کی حاضرات باکمال سبت اس طریقے سے کرو جائیں گے عدربتی لازمان ہے آپ تو عدربتی کوئلے تھوڑ سے دیکھائیں عدربتی نہیں بنانی آتی تو عدربتی کا جو میں مصالے بتاؤں گی وہ مسالہ زیادہ تھوڑا سالہ اس کمیے کے اندر آپ نے کولوں کے پر دہکے کولوں کو تو ڈال دینا تو دیکھئے کہ کمیہ خوشبوں سے مہک جائے ہیں اور جتنی جی حاضرات جیسی بھی حاضرات آپ کریں گی مکنہ تیسری عدربتی ہوگی کھچی چلی آئے گی کیونکہ دیوانہ جو عدربتی ہے وہ ان کو پاہل کر دیتی ہے تو میں بہت سستی جو مہنگی والی ہے یا زافان یا اس طرح کی جو لمبی جوڑی ہے جس کے پر ہزاروں پر زیادہ ہوتے ہیں بیٹی میں بتاؤں گی بلکل غریب ہوگی کیونکہ بلکل سستی سی ہوگی ہم بھی وہ اگر کرتی ہیں کیا مطلب ہے سفر کو استعمال کرتی ہیں آپ بھی کہیں کاجل بنانے کی سیاحی بنانے کی دوبارہ سے ویڈیو میں اپلوڈ پڑھوں گے پلیس وہ کاجل بنانے وہ مکمتی سے کاجل ہے جیسے لچے کے ہاتھ کے اپنی ہتھیلی پہ وہ کاجل لگائیں گے دائرہ بنائیں گے ایک روپے جتنا ہاتھ ہیں دائرہ بنانے اس کاجل بنانے تو خانزرات کا نظر خورم ہوتے ہیں ادھر میں اتنی مدد آپ لوگوں کی کتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو خانزرات میں سر آجائیں ٹھیک ہے میں خانزرات کے لیے ایک تاویز بھی سنڈ کرتی ہوں ایک تاویز سے حاضرات کھولنے کے لیے ویڈیو میں بیٹھ گئی تو اس میں آجنا ایک تاویز ہوگا وہ آپ نے لیکھ لینا ہے سفیت کاجل کے لیے ایک تاویز لیکھ کر آپ نے کورے چلا کے پر مغیب کی طرف مہت کیونکہ جیسے میں جتانگینا وہ تاویزات میں اسی طرح جلا دینا اور اس کے بعد حاضرات کروائی گا کاجل رکھی جئے گا ربتی رکھی جئے گا کاجل بنالیں اگر بتی بنالیں اگر بتی کا صفور پنسار سے ملنے کا پنسار سنے دو چیزیں تیسرا میں آپ کو تاویز سینٹ کرتی ہوں جو میرے والد سامن کا ہے تو ان کی جائزت جیسے ملتی ہو تاویز سینٹر میں وہ تاویز آہوٹ میں اس کو کورے چلا میں جلانا جیسے جیسے طریقہ میں بتاؤں گی ویسے اسے کر لیجئے اسی وقت حاضرات جو بھی کریں گے مشہاللہ اللہ کے حکم سے دوسری دفعات پر ملنی کرنا پڑے گا ہم حاضرات کھول جائیں گے دیکھیں بس اتنا دیجئے گا اپنی کاریشن کو دعا میں یاد رکھیں وہ میں میرا مدرسہ ہے میں مدرسہ چلتی ہوں تو بس اتنا دعا دی جائیں گا میرا مدرسہ کے بچوں کے لئے دعا کر دی جائیں گا اتنا بہت زیادہ خیار رکھے گا میرے جائیں کو سسکرائف کر دیا یہ بہری بہنوں کے لئے زیادہ کو دیو سوئے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے ان کو بڑا دل بھی شوک ہوئے نہ وہ چاری میں نہیں کر سکتی لیکن میرے اتنا نایاب عمل میں آپ کو دے رہی ہوں کہ خاص کا خوات ہی بڑھ سکتی جو لڑکی ہیں آپ کی ماں ہیں بہن ہیں جو پریشانے ان کو دیں یہ وہ کر سکتے ٹھیک ہے مرتو کاری کر سکتے ہیں میرے ہر عمل کو لگیں وہ بھی کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ اجازت دیجئے گا اتنا بہت زیادہ کہ یہاں ڈکیئے میرے ہر عشاء کو جازت دے اور میرے چانے کو سسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں گا دعا میں یاد رکھئے گا اور لائک کرتے ہیں لائک کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے میری حوصلہ سائی ہو بھی میری چانے کو سسکرائب کرتے ہیں تبھی میری حوصلہ سائی ہوتی ہے اور میری چانے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور ہر عشاء مدد ہو سکے اسی حصہ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چانل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے